بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہم والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ ٹمبر ٹو کر رہے ہیں ریسٹ این موشن آج ہم بات کریں گے فری فال فری فال موشن یعنی فری فال کھلی چھلانگ لگانا فری فال is the motion of an object under the effect of gravitational force only فری فال جو ہے وہ اس حرکت کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی object صرف gravitational force کے انڈر ہو یعنی کششے سکل صرف اس پر اوپر اثر کر رہی ہو موشن آف بنجی جمپر آپ نے دیکھا ہوگا پول سے لوگ رسی باندھ کے چھلانگ لگاتے ہیں یا موشن آف سکائی ڈائیورز جو سکائی ڈائیورز ہیں ان کی موشن بھی فری فال میں آتی ہے free fall does not mean that the object is falling down only free fall صرف کسی چیز کے نیچے آنے کا نام نہیں بلکہ objects thrown upward are downward and those released from rest are all the examples of free fall کوئی چیز نیچے سے اوپر پھینکنا اوپر سے نیچے آنا یا سکون سے چھوڑنا ساری free fall کی مثالیں ہیں ان ویکیوم بوت feather and apple falls at the same rate خلا میں پر اور سیب ایک ہی rate سے گرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خلا میں ہوا نہیں ہوتی ہوا کی مضاہمت نہیں ہوتی surface area اور mass فرق ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی what is free fall air resistance is neglected and the acceleration is constant acceleration مستقل ہوتی ہے اگر ہم اہر کی مضاہمت کو ignore کر دیں یا neglect کر دیں during each second of fall the speed of a ball changes by 9.8 meter per second گرنے کے ہر second بعد speed 9.8 meter per second سے تبدیل ہوتی ہے the change in speed is due to gravity speed میں تبدیلی کشش سکل کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی approximately آپ اس کو 10 meter per second سکر بولنے اور every second that an object falls the velocity increases by 9.8 meter per second time symmetry یا وقت کی متناسبت کیا ہوتی ہے the time required for the object to reach maximum height equals the time for it to return or its starting point ایک object کو اوپر جانے کے لیے جتنا وقت چاہیے اتنا ہی واپس آنے کے لیے چاہیے ہوگا یعنی آنے جانے کا وقت برابر ہوتا ہے بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشا لبے بام ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ پہ trust کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے زندگی کی مشکلات کو فیز کرتے ہوئے لیکن ہم اللہ کے trust کیسے کر سکتے ہیں جب ہم اپنے رب کو جانتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے رب کو جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ دنیا میں رہ گیا کہ ہم اس کی بھیجی ہوئی کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کیونکہ یہ سبق اس سے وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اکل رکھتے ہیں پیارے بچوں آج سے لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس رب کو جانے جس نے یہ دنیا میرے اور آپ کے لئے بنائی اور آپ خود کیسا ہے کہ جو فری فالنگ آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ایک ہی ریٹ سے نیچے گرتے ہیں یعنی ان کی شیپ میں ان کے سائز میں ان کے وزن میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور یہ مشاہدہ اس نے پہلے کیا تھا اس نے کیا کیا تھا جہاں پہ وہ رہتا تھا وہاں پہ ایک ٹاور تھا جس کو بہت مشہور ٹاور ایس کو ٹاور آف پیسا کہتے ہیں گلیلیو نے مختلف وزن کے توق کے گولے پیسا ٹاور سے نیچے گرائے اور وہ سب ایک ہی وقت میں زمین پر پہنچے تو اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ ریٹ سب چیزوں کے گرنے کا ایک ہی ہے اگر ہم ائر کی مضامت کو ہوا کی مضامت کو اگنور کریں جو اوبجیکٹ اوپور کی طرف جاتے ہیں خائستہ ہو جاتے ہیں کبھی اوپجیکٹ اوپجیکٹ امید ہے امید ہے آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسٹرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں